حدیث اس طرح ہے وعن معالیتا مجاہمتا انجاہمتا رضی اللہ وطالعا عنہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جیت استشیرک فقالا هل لکا من عین قال نعم قالا فالزمها فئن الجنت تحت رجلی ہے حضرت امام نصی صدی اللہ علیہ وسلم کتاب الجہد کے اندر لائے حضرت معالیے میں جاہمہ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں آپ کے پاس میرا اڈادہ لڑائی میں جانے کا ہے تو آپ سے مشورہ یہ لینا ہے کہ میں جاؤں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ طلب کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ کہا حلق من ام تمہاری ماں ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ماں ہے کہا کہ جاہمہ بچ جاؤ فالزم اپنے ماں کی خدمت ان کی دیکھ رکھ کرنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے فالزمہ تو ماں کی خدمت کر فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَرِجْ لِهَا کہ جنت اس کے قدووں کی نیچے تجھے جنت اگر پانی ہے تو ماں کی خدمت کر اس سے ماں کے ساتھ حسن سلوک ماں کے ساتھ بر ماں کی خدمت کی فضیلت کا پتہ چلا ایک روایت اور گوشت بزار کر دوں تاکہ بات دور واضح ہو جائے وَعَلِبْ نُوْمَرَ رَزِيَ اللَّهُمْ تَعَالَ اَنَّ رَجُلًا اَتَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَالَيَا رَسُولَ اللَّهُ اَصَبْتُ ذَنْبًا عَبِيمًا فَحَلِّ مِنْ تَوْبَةِ قَالَا حَلَّكَ مِنْ اُمْ قَالَا قَالَا فَحَلَّكَ مِنْ خَالَا قَالَا نَعْم قَالَا فَبِرَّا رَغَهُ تِرْمِزِي فِي قِلْتَابِ الْبِرِّ وَسِّلَةِ حضرت امام التنویزی صدی سے پاکو کتاب الْبِرِّ وَسِّلَةِ کے اندر لائے حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اِنِّي اَصَبْتُ ذَنبَ نَعْزِيمًا مجھ سے ایک بڑا گناہ گناہ ایک کبیرہ سرزد ہو گیا ہے تَفَحَلِّ مِنْ تَوْبَةِ کیا اس بڑے گناہ سے میری لئے توبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فَحَلَّكَ مِنْ اُمْ مَا ہے تمہاری کہا اللہ کے رسول مَا تو نہیں مَا دنیا سے جا چاہتا ہے لا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حَلَّكَ مِنْ خَالَةِ تیرے کوئی خَالَةِ ہے انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول خَالَةِ ہے مَا نہیں ہے مَا کی بہن خَالَةِ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمایا فَبِرْ رَحَا جَا اپنی خَالَةِ کے ساتھ حسنِ سلوک کر اللہ تبارک و تعالی خَالَةِ خَالَةِ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی وجہ سے تیرے اس گناہِ قبیرہ کو مَا فرما دے گی جبکہ خَالَةِ کا درجہ مَا کے درجے سے کم ہوتا ہے اب بتائیے خَالَةِ کے ساتھ اگر بھر اور حسنِ سلوک اور احسان کرنے کے وجہ سے آدمی کا گناہِ قبیرہ مَا ہو سکتا ہے تو مَا کے خدمت کرنے اور مَا کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے پر تو آدمی کے قبیرہ گناہ بدرجہ اولا مَا فرما کر دی جائے مَا سے考 نیا ہے جائے مَا لَقَالَ ہمہہم they اگرہ مَا لَقَالَ مَا لَقَالَ مَا لَقَالَ مَا لَقَالَ